اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہم سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوستروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں طبعی یونانی کا ایک معروفہ مشہور اور قدیم نسخہ لے کر کے آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے صفوف خستہ کے بارے میں جانکاری دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں صفوف خستہ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے صفوف خستہ یہ کون کون سے بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اس میں کون کون سے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے صفوف خستہ یہ کلاسیکل دوا ہے اور اب بہت کم کمپنیاں سے بناتی ہیں اگر آپ کو مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں صفوف خستہ یہ خونی بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے یعنی بواسیر کے اعتبار سے جو خون آتا ہو اس کو روکنے کے لیے بہت بہترین صفوف ہے بہترین دوا ہے اس کے استعمال سے خون فوراں ہی بند ہو جاتا ہے اور مریض کو آرام مل جاتا ہے ہم بات کریں صفوف خستہ میں کون کون سے اجزاء شامل کیے گئے ہیں تو صفوف خستہ میں خستہ جامن ہے خستہ امبہ ہے خستہ بقائن ہے مغز تخم نیب ہے دانہ علاچی خرد ہے مازو سبز ہے یہ تمام طرح اجزاء شامل کر کے صفوف خستہ کو تیار کیا گیا ہے اور ایک بہترین دوا ہے جو کہ خونی بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے بواسیر کے خون کو روکنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے اور قدیم نسخہ ہے ہر سہ دراز سے استعمال ہوتا آ رہا ہے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے دوستو اگر ہم بات کریں صفوف خستہ استعمال کرنے کے بارے میں تو اس کی مقدار خراب آدھا چھوٹا چاہ کا چمچ ہے صبح اور شام کو پانی کے ساتھ ملے سکتے ہیں چند دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کو آرام ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو صحتیاب محسوس کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو صفوف خستہ کے تعلق سے جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسروں لوگ بھی صفادہ اٹھا سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کریں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ سکیں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ